بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواغت ہے بڑھتے ہیں آگے روس یوکرین یودھ کے بیچ کریملین پر ڈرون سے ہوا حملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یودھ کے دوران کسی بھی دیش کے خفیہ جانکاری دوسری دیش کے لیے کتنی مہت پون ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کی سب سے خطرناک ٹاپ فائیب جاسوسی ایجنسیاں کون سی ہیں اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں کسی بھی دیش کی ریڑ اس کا جاسوسی تنتر ہی ہوتا ہے کسی دیش کی دوسرے دیش کے بارے میں گوپنی اور خفیہ جانکاری کو اویے طریقے سے پانے کی پرکریہ کو جاسوسی کہا جاتا ہے اور جاسوسی کا یہ دائرہ اسیمیت کہا جاتا ہے ستہ اور سیاست کے کےندر میں بیٹھے شکتی شالی لوگ اپنی دھاک اور ساکھ دونوں کو بنائے رکھنے کے لیے اکثر جاسوسی تنتر کا سہارہ لیتے ہیں کئی جاسوسی ایجنسیاں تو ایسی ہیں جن کا خوف پوری دنیا پر قائم ہے مانا جاتا ہے کہ ان ایجنسیوں کے جاسوس اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ پل بھر میں کسی کو بھی موت کی نیند سلا سکتے ہیں ہائی ٹیک اپ کرنوں اور ہتھیانوں سے لیس یہ جاسوس زندہ موت بن کر گھومتے ہیں اور کسی بھی دیش کی کمر توڑنے کا مادہ رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں دنیا کی کچھ خطرناک جاسوسی ایجنسیوں کے بارے میں ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے موساد کا موساد دنیا کی نمبر ون جاسوس ایجنسی ہے موساد موساد موساد، اسرائیل یا اس کے ناغریکوں کے خلاف رچنے والوں کو دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ نکالتا ہے اور بڑے خفیہ پلان بنانے اور دوسرے دیشوں کے خفیہ پلان فیل کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار جو موساد کی نگاہوں میں چڑ گیا اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سی آئی اے امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے سی آئی اے سی آئی اے یعنی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سال 1947 میں ہوئی سی آئی اے کی اس تھاپنا اس کا مخیال ہے واشنگٹن کے پاس ورجینیا میں ہے امریکہ میں تین آنے خوفیہ ایجنسیاں بھی ہیں یہ تین ایجنسیاں ہیں NSA, DIA اور FBI سائبرکائم آتنکواد روکنے میں یہ ایجنسیاں ایکسپرڈ ہیں سب سے سٹیک سوچنائے دیتی ہے سی آئی اے وارش 2013 میں واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ کا دعوی سب سے زیادہ بجٹ خرچ والی جاسوسی ایجنسی ہے سی آئی اے دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہیں اس کے جاسوس دنیا کی ان سب سے خطرناک ایجنسیوں میں اگلا نمبر آتا ہے بھارت کی خوفیہ ایجنسی رو کا بھارت کی خوفیہ ایجنسی ہے رو رو یعنی Research and Analysis Wing رو دنیا کی طاقتور خوفیہ ایجنسی ہے دنیا کی تیسری نمبر کی خوفیہ ایجنسی ہے رو اس کی ستھاپنا 1968 میں کی گئی تھی کیول پی ایم کے پرتی جواب دے ہے رو آتنکیوں اور پرادھیوں کی دیتی ہے سٹیک جانکاری ویدیشی ماملوں کی بھی جانکاری جھٹاتی ہے رو آئی بی کے ساتھ مل کر بن جاتی ہے اور خطرناک آئی بی رو نے انگینت آتنکی حملے کیے ناکام پڑوسی ملک پاک کے لیے یمراج ہے رو چوتھے نمبر پر آتی ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی خوفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی آئی ایس آئی یعنی Inter Services Intelligence خطرناک خوفیہ ایجنسی مانی جاتی ہے آئی ایس آئی اس کی ستھاپنا سال 1948 میں ہوئی تھی مکھیال ہے اسلام آباد کے شہرہ یہ سہرہ وردی میں ہے نیو آسٹریلیای مول کے بریٹش آفیسر نے رکھی تھی میجر جنرل آر کیتھوم نے رکھی تھی نیو پاکستانی آرمی سٹاف کے مکھیتھے آر کیتھوم کئی گمبیر آروپوں سے گھری ہے ورطمان میں آئی ایس آئی آئی ایس آئی پر آتنگواد کو بڑھاوا دینے کے آروپ ہے کئی آتنگ کی حملوں میں اس کا ہاتھ مانا جاتا ہے مہلا جاسوس ہنی ٹریپ کے ذریعے جاسوسی کرتی ہے آئی ایس آئی وہیں ٹاپ فائیب میں پانچویں نمبر پر آتی ہے ایم ایس ایس خفیہ ایجنسی چین کی خفیہ ایجنسی ہے ایم ایس ایس ایم ایس ایس یعنی منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی یہ دنیا کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی ہے اس کی ستھاپنا انیس سو تیرہاسی میں ہوئی تھی اس کا مکھیال ہے بیجنگ میں ہے اس کا کام بھی باقی خفیہ ایجنسیوں کی طرح ہے لیکن یہ دیش کو راجنیتک روپ سے سرکشت رکھنے کے لیے کام کرتی ہے چین اپنے خفیہ تنت کا ذکر کافی کم کرتا ہے چین کے زیادہ تر ناغرک جاسوسی ویباگ پرمک کو نہیں جانتے تو یہ ہے دنیا کی سب سے بہترین اور سٹیک جانکاری دینے والی پانچ دیشوں کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسیا حالانکہ اب ان جانچ ایجنسیوں کے سامنے اسپائی ویئر ہر دن ایک نئی چنوٹی کھڑی کر رہا ہے ایسے میں ان کے لیے خود کو بچائے رکھنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ زیادہ تردیش آج انٹرنیٹ کے ذریعے گوگل سرچ انجن کا استعمال کر رہے ہیں آج کے ڈجیٹل ورڈ میں ہر کسی کا ڈیٹا انٹرنیٹ پر موجود ہے ایسے میں محض ایک کلک سے ہی دنیا کے کسی بھی انسان کی جانکاری چٹکیوں میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس لیے دنیا کے ان دیشوں کے سامنے اب یہ سپائی ویئر اور ہائی ٹیک چنوٹیاں ایک بڑی مشکل کھڑی کر رہی ہیں ایسے میں کون کہا اور کب تک سرکشت ہے کہا نہیں جا سکتا